بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آزم آپ دیکھ رہے ہیں آزم کا دستر خان یوٹیوب چینل یہ جی آج آئے ہوئے ہم رقبہ لندان محمد کون سا درہ ہے کہا سلطان یہ کہا سلطان کا درہ ہے آج ہی طرح ہم بنائیں گے اپنا چکور کا سالن یہ جنگلی چکور ہے رات کو ہم نے پکڑیا راحت کے اوپر سے اس کا سالن کیسے بنتا ہے اس کا ہم آپ کو پھر طریقہ بتاتے ہیں یہ جی اب ہم ٹوماٹر وغیرہ اور اپنا پیاز لیسن لیسن کو ہم نے چھل لیا ہے یہ سبز لیسن ہے سمجھو ہمارے پاس تین جوہ لیسن کے ہیں سبز کے ہم ان کو پہلے اچھے طریقے کے ساتھ چھلیں گے آہ یہ ایسے ہم اس کو ہم ایسے ایسے چھلیں گے بھائی یہ اچھے طریقے کے ساتھ صاف ہو جائیں گے ہم پیازیتر کریں گے اپنا بسم اللہ الرہمارنگ اب ہم نے سلنڈر کے اوپر کڑائی کو راک دیا ہے آگ جلائیں گے آگ ہماری جال چکی ہے اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے چکور کا گوشت یہ بوٹی بنی ہوئی ہے چھوٹی چھوٹی بوٹی بسم اللہ یہ جی ہم نے اس کے اندر گوشت ڈال دیا ہے آف ادام ہوا تقریباً ایک کلو جزنا ہم اس کے اندر پانی ڈال دیں گے پانچ عدد ٹماٹر ایک ٹماٹر کے ہم نے دو ٹکڑے گئی ہوئے ہیں پانچ عدد ٹماٹر کے دو ٹکڑے گئی ہوئے ہیں مرکا بھی دکھاؤ آج جب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نے اس کے اندر ڈال دی ہیں ایک بڑا پیاز ڈالیں گے ہم اس کے اندر تین جب بڑے لیسن کے سبز کے بری بری کٹے ہوئے ایک چمچ چائے والا نمک کا اب جی اسے ہم اچھے طریقے کے ساتھ مکس کر لیں گے مسالہ جی ہم نے مکس کر لیا ہے اچھے طریقے کے ساتھ اب اس کا ہم ڈکان باند کر دیں گے چالیس منٹ تک یہ جی ڈکان باند کر دیا ہے یہ جی ہم پانچ منٹ کے بعد ٹھماٹر کا چھلکہ اتار لیں گے یہ اب نرم ہو چکا ہے یہ جی ہستا ہستا آپ نے ٹھماٹر کا چھلکہ اتار لینا ہے اب جی ہم نے ٹھماٹر کا چھلکہ اچھے طریقے کے ساتھ اتار لیا اب اس کا ہم ڈکان باند کر دیں گے یہ جی اب چالیس سے پنتالیس منٹ گزر چکے ہیں پانی اس کا اچھے طریقے کے ساتھ خوشک ہو چکا ہے اب جی اس کے اندر ہم ڈالیں گے مکھن کو یہ ہمارے پاس گائے کا مکھن ہے جی ابھی مکھن ڈال ہے بسماللہ واللہ ایک چمچ لال میرچ پیسا ہوا پورڈر ایک چمچ لال میرچ پیسا ہوا آدھا چمچ چاہ والا گرم سالہ پیسا ہوا پورڈر اب جی اسے ہم چھے سے سات منٹ تک اچھے طریقے کے ساتھ بھونیں گے مکھن کے اندر یہ جی اب ہم نے چھے سے سات منٹ تک بھونا ہے سبز مرتی ڈال دیں گے دو عدد ایک منٹ ہم اسے اور بھونیں گے اس کے اندر ہم ڈال دیں گے پانی کم سے کم ڈیڑھ گلاف پانی کا ڈالیں گے اس کے بعد ہماری چکور تیار ہے کڑائی اس کے بعد ہماری چکور تیار ہے کڑائی یہ جی اب ہم نے ایک منٹ تک اچھے طریقے کے ساتھ سبز مرتی کو بھونا ہے اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے ڈیڑھ گلاس پانی کا یہ جی اب ہم نے کڑائی کے اندر ڈیڑھ گلاس پانی کا ڈال دیا ہے اب پانی کو ہم اچھے طریقے کے ساتھ پکائیں گے اس کے اندر بوائل آ جائے بوائل آنے کے بعد ہم پانچ منٹ تک اسے پکائیں گے اس کے بعد ہماری چکور کی کڑائی تیار ہے انشاءاللہ اب اس کا ہم ڈککن بان کر دیں گے یہ جی اب ہم نے چھے سے سات منٹ تک پانی کو اچھے طریقے کے ساتھ پکائے اس کے اندر ہم ڈال دیں گے سبز دنیا بریگ بریگ کٹا ہوا آدھا چھے میں چاہے والا سکھا دنیا اور زیرہ پیسا ہوا آدھا چھے میں کالی میرچ پیسا ہوا پوڈر یہ جی اب ہماری چکور کڑائی تیار ہے سلنڈر بان کر دیں گے اس سے پہلے ہم ٹیسٹ کریں گے اس کے بعد ہم پھر آپ کو ریویو دیں گے اس کا رکھا ہے سلنڈر بان کر دیں گے یہ جی اب ہم کڑائی کو اٹھائیں گے اسے لے چلیں گے دوسری ساڑ پہ آجو بابو بھائی لے کے آجو آجو بابو بھائی کیسے بنی ہے کڑائی باک Pers 디자عی کیسے بنی ہے مزا آگیا ہے جی یار بھائی کسی گے چلیں گے نہیں مگنے بہت اچھی بنی ہے بہت اچھی بہت اچھا ہم جا رہے ہیں سہید بھائی کے پاس جی حف صاحب یہ حف صاحب ہے ہمارے کے باڑا اچھا پکائے پہ آجو اچھا بنی آمین آمین یہ دیکھیں ― ہمارے سلیمان بھائی اچھا بنا ہے عثمان بھائی یہ حافظ ہیں قرآن کے یہ بھائی بھی حافظ ہیں یہ دیکھیں جی ادھر بیٹھ کے کھانے کا کچھ مزہ ہی کچھ ہو رہا ہے کہہ سلطان درہ ہے نا کہہ سلطان درہ ہے آج ہم نے کڑائی بنائی ہے چکور کی کہہ سلطان درے پہ جاز جا رہے اوپر سے نظر نہیں آ رہا برنہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں بات نہیں یہ آواز جی کسی جاز کی آ رہی ہے ہوئے ہو